اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو جی آج ہم یہاں پر بنا رہے ہیں بینگن بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی ریسپی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بینگن کو ہم نے اس اس طرح گول گول سلائسز میں کٹ کرنا ہے دیکھیں جی اتنے موٹے ہونے چاہیے بینگن کی سلائسز تین میں نے یہاں پہ بینگن لیا ہیں تینوں بینگن کو جو ہے نا وہ میں سلائسز میں کٹ کر لوں گی اچھا سلائسز میں کٹ کر کے نا ہم نے بینگن کو کرنا ہے فرائی آپ نے یہ بینگن کا دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بینگن اندر سے خراب نہ ہو جیسے کہ یہ دیکھیں جی بینگن خراب ہے اس کو آپ نے صاف کر لینا بینگن کو کٹ کر کے ہم نے اس پہ لگا دینا ہے نمک اگر آپ بینگن کو کٹ کر کے اس کے سلائسز پہ تھوڑا سا نمک لگا دیں گے تو بینگن جو ہے نا وہ آئیل کم چوستے ہیں ورنہ اس میں آئیل جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ ڈالنا پڑتے ہیں بس ہلکا سا جو ہے نا وہ ہاف ٹی سپون جتنا نمک جو ہے نا وہ آپ اس کے اوپر چھڑک دیں اچھے یہ بینگن کے سلائسز جو ہے نا اس طرح ہم نے کٹنگ کر کے اس کے بعد ہم نے بینگن کو کرنا ہے فرائی اور یہ جو بینگن کا ہم اوپر حصہ کٹنگ کریں یہ آپ نے زائیہ نہیں کرنا یہ آپ نے بینگن کے اندر ہی ڈالنا تین میں نے یہاں پہ بینگن لیے بینگن ہمارے کٹنگ ہو چکے اب ہم ان کو رکھ دیں گے سائیڈ پہ اور ان کے اوپر ہلکا سا نمک کر دیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح آپ نے نمک لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے ہلکا ہلکا اس پہ اوپر نمک مکس کر دینا بینگن کے تمام سلائسز بھی ہم نمک کر دیں گے اور ان کو سائیڈ پہ رکھ دیں گے یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز جو تھی وہ چھل لی تھی اب ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے اسی طرح آپ نے سلائسز میں جو ہے نا وہ تمام پیاز کٹنگ کر لینی ہے دونوں پیاز کو ہم کٹنگ کر لیں گے وہ زیادہ موٹے بھی نہیں آپ نے کٹنگ کر دیں وہ زیادہ باریک بھی نہیں کر دیں یہ ہم نے اس کا مسالہ بنانا ہے بینگن کا بس اتنے پیاز آپ باریک کٹنگ کریں کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے پیاز جو جو ہے نا گل جائیں اچھے سے اچھا جی یہاں پہ ہمارے ٹماٹر جو ہے وہ پیاز جو ہے سوری کٹنگ ہو چکے ہیں اب ہم کٹنگ کریں گے ٹماٹر پیاز کو جو ہے ہم ایک باؤل میں اٹ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم کٹنگ کر لیں گے ٹماٹر یہ میں نے چھوٹے سائز کے جو ہے نا پانچ ٹماٹر لیے ہیں اگر آپ کے پاس بڑے ٹماٹر ہیں تو آپ ٹین لے لیں ان کے یہ جو اوپر والا حصہ یہ ہم کٹنگ کر لیں گے اس طرح اور آپ جس طرح چاہیں مرضی ٹماٹر جو ہے نا وہ آپ کٹنگ کر سکتے ہیں بس رفلی چوب کر لیں کٹنگ کر لیں آپ ٹماٹر پانچ چھوٹے سائز کے میرے پاس ٹماٹر ہیں اور میں ان کو کٹنگ کر لوں گے ٹماٹر کٹنگ کر کے میں ایک بال میں ڈال دوں گی اب ہم چوہے نا اپنے بینگر فرائی کریں گے یہاں پہ یہ فلیم میں نے آن کر دی ہے اور پین میں میں نے تھوڑا سا آئل ایڈ کی ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے تقریباً 2 ٹیبل سپون اب ہم اس میں اپنے بینگر کے سلائسز ہیں وہ فرائی کریں گے پین جب ہمارا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں سلائسز ایڈ کریں گے ابھی چولے کی فلیم تیز ہے اب جیسی پین گرم ہوگا میں فلیم جو ہے نا وہ تھوڑی میڈیم کر دوں گی اچھا جی آئل ہمارا گرم ہو چکے اب ہم اس میں ڈالیں گے بینگر کے سلائسز ایک ایک کر کے آپ نے سلائسز اس میں ڈال دینے ہیں اور بینگر کے سلائسز کو آپ نے فرائی کر لینا ہے دونوں سائٹوں سے بہت ہی مزے کی بینگر کی سبزیں بنتی ہیں بہت ہی جلدی بنتی ہیں اور بہت ہی مزے دار بنتی ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پہ یہ بینگر ہمارے فرائی ہو رہے ہیں پہلے ہم ایک سائٹ کو گولڈن براؤن کریں گے پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے پھر دوسری سائٹ سے اس کو بڑھان کریں گے ہمارے بینگر فرائی ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ملتے ہیں پھر ایک منٹ کے بعد آپ اس کو چیک کریں کہ ایک سائٹ گولڈن ہوئی ہے کہیں دیکھیں جی دیکھیں ہمارے بینگر جو ہے وہ ایک سائٹ سے فرائی ہویا ہے سٹارٹ ہو گئے ہیں اب ان کی سائٹ چینج کریں گے اسی طرح ہم یہ تمام بینگر فریسز کریں گے دیکھیں ہمارے بینگن فرائی ہو چکے ہیں اور ہم نے ان کو ایک پلیٹ پر نکال دی ہے یہاں پہ ہمارے بینگن فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ریڈی کریں گے اس کا مسائل یہ جو بینگن ہے یہ آپ نے کسی کھلے میں ہی برانے ہے پین میں تنگ پین میں نہیں بنانے اچھا جی اوائل میں نے ڈال دی ہے فلیم میں نے آن کر دی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی پیاز جو ہم نے کٹنگ کیے تھے پیاز کو ہم نے ڈال دی ہے پیاز کو ممج ہے وہ گولڈن براؤن کریں گے اوائل اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ نے زیادہ ہی لیٹ کرنا ہے اس میں بینگنٹی جو ہے آپ اوائل زیادہ لیٹیں اچھا اس میں جو ہے نا لسکا نترک آپ نے نہیں ڈالنا یہ بتاوڈ لسکا نترک کے ہی بن لیے یہاں پہ دیکھیں جی ہمارے جو ہے وہ پیاز براؤن ہونے سٹارٹ ہو گیاں لیکن ابھی ہم ان کو تھوڑا سا اور براؤن کریں گے تھوڑا سا اور گولڈن کلر آ جائے تو پھر ہم اس میں ٹیماتر ایٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں جی ہمارے پیاز براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹیماتر اور اس میں ڈالیں گے ہم براؤنے میں سپاہ اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون لال میچ پاورڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ہلتی اور 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ ہمارے ٹیماتر جو ہے وہ ساکھ ہو گئے اچھا سا ہم اس کا مسالہ ریڈی کر لیں یہاں پہ دیکھیں جی ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اس طرح آپ نے اچھے سے مسالہ جو ہے وہ ریڈی کر لیں یہاں ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اس میں کو ہم کریں گے سلو اور بینگر کو اس کے اندر جو سلائسز ہم نے پھائی کی ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس طرح آپ نے تمام بینگر کے سلائسز کو اس میں ڈال دینا ایک ایک کر کے تمام سلائسز ایڈ کر دیں مسالہ آپ نے اچھے سے فرائی کرنا ہے تمام بینگر کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ جو بینگر کی ڈڈیا تھیں یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تین بینگر نے تینوں بینگر کی ڈڈیا میں نے اس میں ایڈ کر دیں گے فلیم آپ نے بلکل یہ دیکھیں سلو دم والی فلیم رکھنی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی دہی آپ نے فریش دہی لینا ہے درمیان میں آپ نے ڈال دینا ہے دہی دہی تقریباً آپ نے ایک کپ اس میں دہی ایڈ کرنا ہے یہ میرے پاس ایک کپ دہی ہے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں دہی اس میں زیادہ ہی جائے گا تب ہی یہ ریسپی جو ہے نا وہ مزے کی لگے گی یہاں ہم نے ایک کپ دہی ایڈ کر دیا اب اوپر سے میں ڈالوں گی کرسٹ چلی سے تھوڑی سی کرسٹ چلیز ایڈ کر دیں گے تھوڑا سی سکیو پر آپ نے نمک ایڈ کر دینا اور ایک لیمن کا جوس آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے ایک لیمن جوس ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا آپ نے تھوڑی سی ہری میرچ یعنی کہ دو ہری میرچ چوئی ہیں نا وہ کٹنگ کر کے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور اس کو پندرہ میٹ کے لیے آپ نے بلکل دم کی فلیم پر رکھ دینا ہے پندرہ میٹ آپ نے اس کو دم دینا ہے تو پندرہ میٹ کے بعد آپ کو ملتے ہیں پندرہ میٹ کے بعد کور اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں جی ہمارے بینگر ریڈی ہو چکے ہیں اور دہی نے جتنا پانی ریلیس کیا تھا وہ تمام پانی خوشک ہو چکا ہے فلیم کو اس ٹیج پر ہم آف کر دیں گے اور اس کو ایزٹ ایسے ہی سرف کرنے آپ نے کسی برطن میں نہیں نکالنا بس اس کو ایسے ہی سرف کرنا ہے حمد اجازت اللہ حافظ